اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کلونہ وائرس کے حلاف پہلی صفوں میں لڑنے والے ڈاکٹر اسامہ اور ان جیسے بہادر جنہوں نے اپنی جانے تک قربان کر دیں ناظرین جنگ کا اصول یہی ہوتا ہے کہ اس میں پہلی صفوں میں سب سے بہادر اور بری جوانوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی حمد اور حوصلے کے ساتھ دشمن کے چھکے چھڑا سکیں اس وقت پوری دنیا حال تیج جنگ میں ہے اور ان سب کا مقابلہ کرونا وائرس نامی ایسے دشمن سے ہے جس کو حلاق کرنے والا ہتھیار اب تک دریافت ہی نہیں ہو سکا یہ جنگ اس حوالے سے بھی مختلف ہے کہ اس میں پہلی صفوں میں لڑنے کے لیے فوجیوں کی بجائے ڈاکٹروں نرسوں اور پیرامیڈیکل سٹاف کا استعمال کیا جاتا ہے وہ کون سے ہیروز ہیں جنہوں نے انسانیت کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ بیش کیا آئیے جانتے ہیں لیکن آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل نیو پارک نیوز کو سبسکرائب کر دیں نمبر 1 لیو زیمنگ لیو زیمنگ جو کہ چین کے شہر بوہان کے ہسپتال میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہے تھے ان کا شمار دنیا کے ان افراد میں ہوتا ہے جنہوں نے کرونا وارس کے حلاف سب سے پہلے اپنی جنگ کا آغاز کیا ان کی جنگ کا آغاز اس وقت ہوا جبکہ ڈاکٹروں کے پاس نہ تو مکمل محفوظ لباس موجود تھا اور نہ ہی ماسک موجود تھے اسی وجہ سے ڈاکٹر نیو زیمنگ اس بیماری کے مریضوں کا علاج کرتے کرتے اس بیماری میں مبتلا ہو گئے اور تمام تر کوششوں کے باوجود اکاون سارہ زیمنگ وارس سے لڑتے لڑتے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر گئے نمبر 2 مارسی لو کرونیا وارس سے ہونے والی جنگ میں سب سے زیادہ نقصان اٹلی نے اٹھایا جہاں پر حلاکتوں کی تعداد چین سے بھی زیادہ ہو گئی اور روز بروز اس میں اضافے دیکھنے میں آ رہے ہیں اٹلی کی اس بری صورتحال کا ذمہ دار ڈاکٹر مارسی لو نے وہاں حکومت اور عوام دونوں کو قرار دیا اپنی موت سے قبل ایک احبار کو دیئے گئے انٹرویو میں ان کا کہنا تھا کہ ہم اس آفت کے لیے کوئی تیاری نہیں کر سکے ہمارے پاس ماسک کی بھی کمی تھی اور ٹپی سامان کی بھی انہوں نے دن رات کام کیا یہاں تک کہ ہد بھی کرونہ وارس میں مبدلہ ہو گئے اور ستاون سال کی عمر میں اس کے آگے اپنی زندگی ہار گئے نمبر تین ڈاکٹر اسامہ کرونا وارس کی جنگ میں ڈاکٹر اسامہ کی بہادری کا ثبوت اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ ان کی حدمات کا اطراف امریکی نائب بزیرہارجہ نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا ڈاکٹر اسامہ کا تعلق پاکستان کے علاقے گلگت بلتستان سے تھا وہ ایف سی بی ایس کے دوسرے سال کے طالب علم تھے جب تفتان سے آنے والے لوگ گلگت بلتستان میں کرنٹینہ میں لائے گئے تو ان کے علاج کی ذمہ داری ڈاکٹر اسامہ کے کندوں پر ڈھالی گئی جس کو انہوں نے اپنے ساتھیوں کی مدد سے انتہائی امانداری سے سرانجام دیا یہاں تک کہ ہد بھی کرونا وارس جیسے موزی مرض میں مبتلا ہو گئے اپنے آخری ویڈیو پیغام میں ان کا یہ کہنا تھا کہ کرونا ایک انتہائی تکلیف لے بیماری ہے اس وقت اپنے گھروں میں کھانا جمع کرنے کی بجائے اس بات کی کوشش کریں اس بیماری سے محفوظ رہ سکیں وہ بھی اپنی زندگی کرونا وارس کے آگے ہار گئے ان کو مکمل فوجی احزاز کے ساتھ دفن کیا گیا موسیقی